دوستو ویلکم ٹوار نیو ویلوگ تو بیسکلی ابھی کیا ہے کہ ایوننگ کا سمیہ ہو گیا ہے اور اپنے سورج دادا مطلب سورج جو بھگوان ہیں وہ بھی جانے والے ہیں ان کے گھر پر تو ابھی بھی اب مجھے بھی گھر جانا چاہیے ابھی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ جو پولی ہے چھوٹی سی میں نے اس کو پچھلی مطلب کئی ساری ویڈیو اس میں کبر کیا ہے تو اس میں کیا ہے کہ ابھی پانی بڑھ گیا تھا تو ابھی تو نیچے ہے لیکن کیا ہے کہ رات میں بہت زیادہ بارس ہوئی ہے عریب دو گھنٹے بارس ہوئی ہے اور اتنی جوردار بارس کی کچھ پوچھو ہی مطلب اس پیڑ کے اوپر یہ پیڑ سائد بیڑ کا تھا مطلب بیری کا اس پہ جو بلی بیل ہیں وہ آ گئی ہیں اوپر اس کے یہاں پر یہ ترائی ہے جس کو بولتے ہیں وہ سبجی لگ گئی ہے کدھر روڑ پہ باری پہ بھائی ہے یہ کیا یہ کیا سین ہے مطلب اس کے اوپر بھی یہ مطلب سبجی کے جو بل بغیرہ ہیں وہ لگ گئی ہیں مطلب کیا ہی بولے یہ کچھ راستے پتنی زیادہ کیچڑ ہو گئی ہے کی پیدل مطلب بائک تو چھوڑو پیدل بیکتی بھی نکلنے میں دکت ہو رہی ہے اور میں آ گیا ہوں ابھی کھیت پہ تو تو میں ہوں ابھی کہاں پر کھیت مطلب کھیت پہ یہی پر ہے اور یہ جو فسل ہے نا اڑت کی ہاں تو یہ اچھی خاصی بلکل بھی نہیں پکند یہ بھی اڑت کی فسل ہے حالانکہ یہ والی جو فسل ہے نا یہ بہترین ہے لیکن کھیت کی فسل اور اس والی کھیت کی فسل میں ڈیفرنس یہ ہے کہ یہ والی تھوڑی بڑی ہے تو اس میں زیادہ بیج لگے اور اس میں تھوڑے کم ہے تو یہ چھوڑی چھوٹی ہے اور مطلب جو سام کو پانی گرانا تو اس نے اور افیکٹ کر دیا کیونکہ جو اڑت ہے نا اڑت کی فسل تو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں کی فسل آ گئی تھی لب کٹنے لائق ہو گئی تھی تو کٹ کے ڈال دی ایسے میں کیا ہوا کہ بارس آ گئی تو وہ کٹ کے ڈالی ہوئی تھی کھیت میں اور پوری خراب ہوئی ہو گئی اور یہیں پر یہ اس کھیت میں پانی بھرا گیا اس سے تھوڑا بہت افیکٹ پڑے گا جہاں پر یہ پانی بھرا ہے یہی ہے سویوین کی فسل جہاں پر ہمارا کھیت ہے تو سویوین میں جو فل یا بغیرہ بولتے ہیں کونس کچھ بھی بول لو یہ لگ گئی ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ کافی بڑیا ہے تو کچھ اس پرکار کا سویوین کا پیڑ ہوتا ہے اور اس میں سویوین ہی سویوین ہے جو راستہ چلنے کے لیے ادھر پوری راستے پر چارہ ہی چارہ ہو گیا تو ایسے میں کچھ دیکھی بھی نہیں رہی جو راستہ اس پر کوئی جانور بغیرہ بھی ہو سکتا ہے تو دیکھ کے جلنا پڑے گا سویوین کے ساتھ میں یہ اڑت کے پیڑ بھی ہیں اس میں کچھ جو تو پوری طرح سکھراب ہو گئے پیلے پڑ گئے اس میں کچھ لگائی نہیں ہے یہاں پر کچھ سویوین کے جو پتے ہیں وہ بھی خراب ہو گئے مطلب جو پتہ نہیں کیسے یا پھر کوئی روگ بغیرہ اس میں لگ گیا ہوگا کیا کرتے ہیں کہ یہ سویوین ہے نہ اس کو توڑتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کتنی جو دانے نکلیں گے پھر لیا میں اور اسی میں لگی ہے مون مطلب کچھ پیڑے ہیں مون کے بھی اس میں تو لگ بگ تین ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر آپ ان دیکھیں ایک حساب سے تو پانچ ہی اچھا ہے دانے ہونا ایک نورمل چی بات لیکن اس میں تین ہے تو یہ تھوڑی صحیح بات نہیں ہے فصل کے لئے اور بھائی صاحب یہ دیکھو یہ سپیت سپیت کوئی سی گھاس بغیرہ ہوگی آپ مون کو کچھا ہی کھا سکتے ہیں اس کی دال سے زیادہ تو اچھی اس کی جو کچھے زیادہ سی سمجھ لگتا تھا تب اچھی لگتی ہے تو آئی ہوپ دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یہ بلوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو کیا کرنا آپ کو پتہ نہیں ہے تو میں بتا دوں اس ویڈیو کو ابھی کر دیجئے لائک اور چینل کو بلکل جلدی سے جلدی کر دیجئے سسکرائب اور اس ویڈیو کو ابھی بلکل ابھی اپنے دوستوں کو سیئر کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کرتے ہیں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ بلوگ میں جہن جہا بھارت دھنیباد